السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حلاقہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری سیدہ ام الفضل لبابہ الہلالیہ رضی اللہ عنہ یہ ام الفضل ہے فضل نہیں ہے ان کا نام لبابہ والد کا نام حارف بن حزن اور والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے یہ بنوک کے نانا سے تھی ان کی والدہ ہند بنت عوف کو دنیا بھر میں مزز ترین شخصیات کی خوشدامن ہونے کا شرف حاصل ہوا خوشدامن کس کو کہتا ہے ساس کو وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی یعنی ام الفضل کی بہن سیدہ میمونہ سے شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند بنت عوف کے داماد ہوئے اور ان کی ایک اور بہن اسمہ بنت عمیس پیچھے آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ام الفضل کی اور یہ خالد بن ولید کی خالہ تھی اور ان کے بارے میں جو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دی تھی کہ یہ بہنیں مومن بہنیں ہیں کون کون تھی ان میں اسمہ بنت عمیس میمونہ ام الفضل اور سلمہ جو حضرت حمزہ کی اہلیہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب نے ان کی دوسری بیٹی سیدہ ام الفضل کے ساتھ شادی کی ام الفضل حضرت عباس کی بیوی تھی اب آسانی سے سمجھ آگئے تو اس اعتبار سے کیا ہوئی آپ کی چچی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور چونکہ ان کی بہن آپ کی زوجہ تھی تو اس اعتبار سے کیا ہوئی پھر یہ صالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے ان کی تیسری بیٹی سیدہ سلمہ کے ساتھ شادی کی چوتھی بیٹی اسمہ بنت عمیس کے ساتھ جعفر بن عبی طالب نے شادی کی وہ جنگ موتہ میں شہید ہو گئے تو اسمہ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کی جب وہ وفات پا گئے تو علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے اسمہ بنت عمیس کے ساتھ شادی کی رضی اللہ عنہ کیا دنیا میں کسی خوشدامن کو اتنے بہترین شرافت کے پی کر داماد میسر آئے جتنے ہند بنت عوف کو میسر آئے وہ اس اعتبار سے دنیا بھر میں ممتاز دکھائی دیتی ہیں سیدنا عباس بن عبد المطلب کے چھے لخت جگر ہوئی چھے بیٹے ہوئے اور وہ سب انہی سے تھے پہلے بیٹے کا نام فضل تھا اسی مناسبت سے لبابا کی کنیت ام فضل رکھی گئی یعنی ام الفضل کیوں کہا گیا ان کو بڑے بیٹے کی نسبت سے یعنی ان کی طرف ان کی کنیت منصوب ہے دوسرا بیٹا عبداللہ تھا عبداللہ بن عباس کون ہے وہ مفسر قرآن جسے امت کا متبحر عالم اور ترجمان القرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے تیسرا بیٹا عبداللہ تھا جسے فقی ہونے کا عزاز حاصل ہوا چوتھے بیٹے کا نام معبت تھا پانچوے کا نام قسم تھا جنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین افراد میں شامل کیا اور چھتے بیٹے کا نام عبدالرحمن تھا ایک بیٹی کے بارے میں ملتا ہے اور وہ تھی امی حبیبہ وہ امی حبیبہ نہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ان کی بیٹی کا نام امی حبیبہ تھا تو کل کتنے بچے ہوئے سات آج اگر کسی عورت کے سات بچے ہوں تو کیا کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی خوش قسمت کے بد قسمت اب ماں ہونا کو خوش قسمتی کی علامت نہیں سمجھا جاتا بہت اکثر ماںیں ماں بننے کے نام سے پریشان ہوتی کیونکہ ماں بننے سے ان کی آزادی ختم ہوتی آزاد رہنا چاہتے ہیں اور بچوں کو پالنا بچوں کی تربیت اور بچوں کی نشن و ماں اور بچوں کا کام عام طور پر معمولی درجہ کا کام سمجھا جاتے ہیں یہ تو ان پڑھ عورتیں کرتی ہیں ہم جیسی پڑھی لکھی شاندار خواتین بچے پالیں یا بچوں کا خیال رکھیں یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نسلیں کس قسم کی ہیں اچھی نسلیں اچھی ماں کی گود میں پروان چڑتی ہیں جس ماں کو ماں بننے سے ہی بہشت ہے یا اسے ماں بننے سے کوئی خوش ہی نہیں یا ماں ہوتے ہوئے وہ ہر وقت ایک اپنے اس رول پہ تھکی ہاری اور پشمان ہے اور پریشان ہے اور اس کو اپنے لئے بلائے جان سمجھتی ہے تو وہ پھر بچوں کے دل میں بھی اس ماں کی ایسی قدر ہوگی کسی شاعر نے کہا تھا کہ نعم الالہی علی العباد کثیرت اللہ کی نعمتیں بندوں پر بہت سی ہیں لیکن ان میں سب سے کامل نعمت یعنی سب سے بہترین نعمت وہ شریف اولاد ہے اچھی اولاد ہے نجیب اولاد ہے امدہ اولاد اور اس اعتبار سے لبابہ جو ہیں یا ام الفضل جو ہیں یہ انتہائی خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ان کو چھے بیٹے دیے اور سارے کے سارے بہترین بیٹے تھے ظاہر انہوں نے پرورش اچھی طرح کی ہوگی اپنا فرض برا کیا ہوگا ام الفضل نے ابتداہی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی انہیں سیدہ خدیجہ بنت خویلت کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا یعنی خواتین میں دوسرے نمبر پر تھی یہ اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی کیسی صلاحیت تھی اور کہا یہ جاتا کہ جب حضرت خدیجہ وفات پا گئی تو ان کو غسل بھی انہوں نے دیا تھا ام امن کے ساتھ مل کر غسل عام طرح پر کون دیتا ہے یا تو کوئی قریبی رشتہ دار یا پھر کوئی عزیز دوست اب تو لوگ غسل دینے کے کام کو بھی اپنے لئے ایک بوش سمجھ لیں وہ کہتے ہیں کوئی اور دے دے یعنی بعض کیسیز میں ایسے بھی دیکھا گیا یہ سنا گیا ہے کہ اپنی ہی ماں اپنی ہی بہن اپنی ہی بیٹی کو لوگ مرنے کے بعد اسی سے ڈرنے لگتے اور ہاتھ نہیں لگاتے آگے نہیں بڑھتے اور چند پیسے دے کر غسل دلوا لیتے ہیں یا پھر کسی اور کے ذمہ کر دیتے ہیں اور خود اور اور کاموں میں مصروف رہتے ہیں حالانکہ غسل دینا بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور پھر اس میت کو اتنے پیار سے اور احترام کے ساتھ ہینڈل کرنا اور اس کے لئے دعا کرنا اور پھر جب ایک انسان ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو پھر خود بخود تذکیہ بھی ہوتا جاتا ہے دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم مردے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور اگر دیکھیں بھی تو دور دور سے کئی لوگ تو اس کمرے میں نہیں جاتے جہاں کو فوت ہو جائے کہ پھر ہی ہم بھی فوت ہو جائیں گے اندر جا کے تو اس طرح انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے خواتین میں دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف حاصل ہوا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں انتہائی مشکلات اور مسائب کا سامنا کرنا پڑا انہیں اپنے قوم میں بلند مرتبہ حاصل تھا یہ اپنے خاندان کی خواتین کی سردار تھی جس طرح کہ ان کے خامد سیدنا عباس بن عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے سیدہ ام فضل اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس کے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد دونوں کا شمار کمزور اور ناتوان اور بے بس مسلمانوں میں ہونے لگا انہیں ستائے جانے کی وجہ سے اپریشن کی وجہ سے امام بخاری نے عبیداللہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کنتو انا و امی من المستدعفین من الرجال والنساء میں اور میری والدہ مردوں اور عورتوں میں سے کمزور اور ناتوان تھے یعنی وہ لوگ جو نہ حجرت کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی مدد آپ کر سکتے تھے امام بخاری نے ابن عبی ملاقہ کے حوالے سے روایت کیا ہے وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبالیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدر کرتے تھے اور ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور کبھی دوپہر کے وقت وہاں سو جاتے تھے اللہ سبحانو تعالی نے سیدہ ام فضل کو شجاعت بہادری اور جسمانی توانائی سے نواز رکھا تھا انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کی نسرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لئے صرف کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائی بھجائی کرنے والی خاتون ام جمیل اور اس کے خاون ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا اسلام ہم تک پہنچا تو میں نے اسلام قبول کر لیا کس کی بات ہو رہی یہاں پر ابو رافع کی کون تھے وہ غلام تھے کس کے عباس کے اور ام فضل نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی سیدنا عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا لیکن وہ اپنی قوم سے خوف زدہ تھے اس لئے انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا وہ اپنے مسلمان ہونے کو اسی غیراز میں رکھے ہوئے تھے اللہ کا دشمن ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہ گیا اپنی جگہ اس میں عاص بن حشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے بھیج دیا وہ لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے جو خود جنگ میں شریک نہ ہوتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیتا جب ہمیں یہ اطلاع پہنچی کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے تو اللہ نے ابو لہب کو زلیل و خار کیا اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت طوانہ محسوس کرنے لگے لشکر اسلام کی فتح سے ہمارے عزت اور بقار میں خاطرخہ اضافہ ہو گیا یہ کہاں رہ رہے تھے مکہ میں رہ رہے تھے جی تو خبر تو پہنچ گئی ابو رافع کہتے ہیں کہ میں ایک کمزور آدمی تظاہر غلام تھے پیالے بنانے کا کام کرتا تھا حجرہ زمزم میں بیٹھ کر پتھر کو تراش کر پیالے بنایا کرتا تھا ایک طرف چھپ کے اللہ کی قسم میں وہاں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا میرے پاس امم الفدل تشریف فرما تھی ہمیں جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو ہم بہت خوش ہوئے اچانک ابو لہب چلتا ہوا آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا وہ بیٹھا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو ابو سفیان بن حارس آیا ہے ابو لہب نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا اس سے کہنے لگا سناو کیا خبر لائے ہو وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا لوگ وہاں جمع ہو گئے سب یہ دم بخود کھڑے تھے ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا میرے بھائی کے بیٹے سناو میدان بدر میں ہمارے لوگوں کی کیا صورتحال رہی یعنی اسی وقت ابھی خبر آ رہی تھی وہ کہنے لگا کیا بتاؤں جب ہم میدان جنگ میں اترے ہمارے مدد مقابل مسلمانوں نے ہماری گردنوں کو دبوچ لیا پھر انہوں نے ہمارے افراد کو جس طرح چاہا قتل کیا دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے جسے چاہا اسے گرفتار کر لیا ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے اللہ کی قسم پھر بھی میں اپنے لوگوں پر کوئی الزام نہیں دھرتا کیونکہ ہمارے مقابلے میں سفید رنگ کے شہ سوار سیاہ اور سفید ڈبیدار گھوڑوں پر میدان جنگ میں برسر پیکار تھے اللہ کی قسم کوئی بھی چیز ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی یہ کون تھے فرشتے تھے ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے حجرے کی تناوے اپنے ہاتھ سے اوپر کو بلند کی اور پھر کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے ابو لہب نے میری یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا میری اس سمٹ بھیڑ ہو گئی اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا میں ایک کمزور آدمی تھا اب آپ دیکھئے کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی کو یہ بات کریں کہ فرشتے یہاں ہوتے ہیں یا فرشتے یہ کام کرتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آپ میں سے ہر ایک نے کسی نے کسی سے کچھ شیئر کیا ہوگا کسی کو تمانچہ تو نہیں پڑھا نا یعنی وہ اس دور کا آپ سوچئے کہ لوگوں کے لیے اپنے اسلام کا اظہار اللہ کو ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جہاں مشکل تھا وہاں فرشتوں کے بات کرنا بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا تھا ہر ہر بات پر یعنی مو کھولنے پر بھی ان کے لیے کا ازمائش تھی بہرحال اب ابو لہب نے ان کو مارنا شروع کر دیا ام الفضل نے حجرے سے ایک لٹ پکڑی اور زور سے ابو لہب کے سر پر دے ماری یہ واقعہ تاریخ کی تقریبا سب کتابوں میں بیان ہوا ہے یعنی اتنی بہادر اور اتنی جرت والی خاتون تھی جس سے اس کے سر میں شگاہ فڑ گیا حالانکہ وہ ان کے کیا تھے یا جیٹ ہوں گے دیور یہی رشتہ بنتا ہے اور غزبناک انداز میں کہنے لگی کیا تو نے اسے کمدور سمجھا تجھے یہ جرت اس لیے ہے کہ اس کا مالک یہاں نہیں ابو لہب زلیل و خار ہو کر گردن جھکایا وہ وہاں سے چلا گیا اللہ کی قسم سات دن بعد اللہ تعالیٰ نے اسے تاؤن کے مرض میں مبتلا کر دیا عدسہ کی بیماری اس کوئی تھی کہ پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے اور اسی بیماری سے وہ واصل جہنم ہو گیا اس کے بیٹوں نے اس کے فوت ہو جانے کے بعد تین دن تک اسے دفن نہ کیا جس سے اس کی لاش میں سڑان پیدا ہو گئی بیٹوں کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا اے بلہب کے بیٹوں تمہارا کچھ نہ رہے کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تمہارے باپ کی لاش سے بدبو کے ببو کے اٹھ رہے ہیں اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور تم اسے دفن نہیں کر رہے ہیں شرم سے ڈوب مرو وہ کہنے لگے ہم تو اس لیے لاش کے قریب نہیں ہو رہے کہ یہ متعددی بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے یعنی بعض لوگ مردوں کو شاید اس لیے بھی نہ لانے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ جس بیماری پر فوت ہوئے ہیں کہیں وہ اس کے جمز ہم پر اٹیک نہ کر دیں اس نے کہا کہ چلو آگے بڑھو میں تمہاری مدد کرتا ہوں اللہ کی قسم انہوں نے اسے اس طرح حسن دیا کہ دور ہی سے اس کے لاشے پر پانی پھینک دیا اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا اور زمین میں گڑا کھودا اور لکڑی کے سہارے سے لاش کو گڑے میں دھکیل دیا پھر دور سے اس پر پتھر پھینک کر اس کی لاش کو چھپا دیا یعنی مٹی تو نہیں دور تک پھینک سکتے تھے تو پتھر پھینک پھینک کے ایک طرح سے سنسار کیا اس طرح ابو لہب اپنے برے انجام کو پہنچا تو ابو لہب کی بیماری کا آغاز کہاں سے ہوا ام الفضل نے جب اس کا سر پھڑا سیدنا عباس کے مسلمان ہونے کی علامتیں ابو لہب جس قدر اپنے بھتیجے کے خلاف بوز و دعوت کا مظاہرہ کرتا تھا آپ کا دوسرا چچہ آپ کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا اتنا ہی وہ آپ پر غم گسار اور دعوت کے میدان میں مددگار تھا ابو لہب عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے سے پہلے ہی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کو سیغہ راز میں رکھنے کی معافقت حاصل کر لی یعنی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا کچھ وجوہات تھی تاکہ وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اہل مکہ کی صورتحال سے نبی کریم کو آگاہ کر سکیں قریش کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع آپ تک مہچا سکیں اور جو کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر سکیں حجرت سے پہلے حضرت عباس کے مسلمان ہونے کے بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں جن میں سے چند دیکھیے ہیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے اسلام کو چھپا رکھا تھا پہلا واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے اقوی ثانیہ کے موقع پر کچھ لوگ مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کیلئے آئے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تاکہ انصار سے اپنے بھتیجے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس بات کی تائید حاصل کریں کہ جب وہ حضرت کر کے مدینہ منورہ جائیں تو وہ لوگ آپ کی بھرپور مدد کریں گے اقویٰ میں یہ ملقات رات کی تاریکی میں خفیہ تھی صیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیلات قریش کے جاسوسوں سے بچنے کا پورا احتمام کیا گیا تھا اگر حضرت عباس مشرک ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اہم ترین موقع پر اپنے ساتھ جانے کی دعوت نہ دیتے ایک مشرک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیسے اعتماد کر سکتے تھے دوسری بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے تو حضرت عباس نے ایک باعتماد شخص کے ذریعے سے آپ کو خط بھیجا جس میں یہ اطلاع دی کہ قریش اب مکہ جنگ بدر کی بھرگور تیاری کر رہے ہیں ان کے ازائم بڑے خطرناک ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں اگر حضرت عباس مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو قریش کی جنگی تیاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کرنی کیوں نہیں کیا ضرورت تھی وہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط دے کر ایک قابل اعتماد شخص کو بھیجا تاکہ آپ بھی ان کے مقابلے کے لئے تیاری کرنے تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ میدان بدر میں اگر عباس تم میں سے کسی کے سامنے آ جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے یاد رہے کہ حضرت عباس قریش مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے یعنی مشرقین کی جو فوج تھی اس میں شریک ہوئے تھے ان کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتا نہیں چلا تھا اس لیے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے کہ وہ مسلمان ہیں اس لیے آپ نے کیا کہا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے وہ مشرقین مکہ کی جاسوسی کا فریضہ انجام دے رہے تھے اس لیے وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے اور اسلام چھپایا ہوا تھا اور اگر حضرت عباس جنگ بدر میں شریک نہ ہوتے تو قریش مکہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے اور سوچتے کہ دال میں کچھ کالا ہے یہ جو جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے چوتھی بات ہے کہ ابو رافق کا بیان پہلے گزر چکا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس اور ان کی زوجہ ام فضل ابتدائی مرحلے میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے حضرت عباس اپنے مسلمانوں نے کسی غیراز میں رکھ کر مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمات انجام دے رہے تھے اگر آپ اعلان کر دیتے تو یہ خدمات انجام نہ دے سکتے تھے یعنی ہر ایک کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اسلام کی خدمت کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہوتے ہیں کیونکہ اگر سردارانِ قریش کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہیں تو وہ بھی ان کو اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے اور انہیں یہ آزادی حاصل نہ ہوتی کہ وہ بلا روک ٹوک سردارانِ قریش کے ساتھ میل ملاقات رکھیں ان کی رائے اور منصوبہ بندی معلوم کر کے وقتاً وقتاً مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہیں اب پھر عمل فضل کی طرف آتے ہیں جو حضرت عباس کی اہلیاں ہیں حضرت عباس کا تھوڑا سا ذکر انہوں نے کیا ہے اس کو میں نے اس لیے جانے دیا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کے پورے گھرانے کو نظر میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی ایک انسان اکیلہ کچھ نہیں ہوتا وہ ایک ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اور اس کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس کی شخصیت یا اس کے کارناموں کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کن حالات میں رہا اور اس کے آس پاس کون لوگ تھے اور ان کا طور طریقہ کیا تھا اب دیکھتے ہیں عمل فضل عمل فضل کو ایک رات دراؤنا خواب آیا وہ گھبرا کر نین سے بیدار ہوں چونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھی اکثر آپ سے تبادل خیال ہوتا رہتا یہ آپ کی چچی تھی سالی تھی جب بھی ان کے دل میں کوئی ایسا استراب پیدا ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتی ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتا کر اس کی تابع معلوم کریں وہ اس غرص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کیا مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے عجیب سا خواب تھا اس سے گھبرا گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کا ایک حصہ ان کے گھر میں میں تو یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئی آپ نے فرمایا گھبرانی کی کوئی بات نہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تیرے دودھ پی کر پروان چڑھے گئے نہیں تم اس کی رضائی ماں ہوگی اور وہ تیرے بیٹے قتم کے ساتھ دودھ پیے گا بعد میں ایسا ہی ہوا سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام حسن رکھا گیا دودھ پلانے کے لیے وہ میرے سپورت کر دیا گیا جب میں نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں بٹھا دیا اس نے آپ کی گود میں پشاپ کر دیا میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے دونوں کندوں کے درمیان اپنا ہاتھ مارا ایک اور روایت میں آتا ہے چونٹی کاٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے میرے بیٹے کے ساتھ نرمی اور شفقہ سے پیش آؤ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اپنا تیبن تبدیل کر لیجے تاکہ میں اسے دھو دوں آپ کو دوسرے کپڑا تھیب کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یغسل بول الجاریہ بیٹی کے پشاپ کو دھویا جاتا اور بیٹے کے پشاپ کو چھینٹے مارے جاتے تو اس کے بھی کوئی وجہ تھی کوئی حکمت تھی کہ بچے نے آپ کی گودھ میں پشاپ کر دیا اس سے بھی خیر سامنے آئی کہ آپ نے ایک مسئلہ بتایا ایک دوسری روایت میں صالح ابو الخلیل عبداللہ بن حارد اور وہ ام الفضل سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر یا میرے کمرے میں آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ پڑا ہے آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کی دیکھ بھال تم کروگی فاطمہ تو زہرہ نے حضرت حسن کو جنم دیا اور اس نے اپنے بیٹے کو میرے سپورت کر دیا میں نے اسے اپنے بیٹے قسم کے ساتھ دوپ پلایا ایک دن میں حسن کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اسے پکڑ کر اپنے سینے پر بٹھا لیا اور اس نے آپ کے سینے پر پشاپ کر دیا اور وہ پشاپ آپ کے تیبن تک پہنچ گیا میں نے حسن کے دونوں کندوں کے درمیان ہاتھ دے مارا تو آپ نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے اللہ تجھ پر رحم کرے میں نے ارس کیا آپ اپنا تیبن تبدیل کر لیں مجھے دے دیں میں اسے دھو ڈالوں آپ نے فرمایا بیٹی کے پشاپ کو دھویا جاتا اور بیٹے کے پشاپ میں چھینٹے مارے جاتے ام الفضل خواب کی یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوئی انہیں اس بات پر ندامت ہوئی کہ اس خواب کی تعبیر کشنے میں تاخیر کیوں کی اس خواب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد متلے کیوں نہ کیا ایک اور روایت میں ہے کہ ام الفضل ایک مرتبہ دودھ پینے والے بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے ایک آن فقیخم صادر فرمایا ابو دعود میں ام الفضل کا بیان ہے کہ حسین بن علی نے آپ کی گود میں پشاپ کیا تو اس موقع پر یہ سارا واقعہ پیش آیا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نے اور ایک دفعہ ایک نے کیا ہو لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے ام الفضل جو تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً تیس احادیث روایت کی ہیں یعنی بچے بھی پا لے ہیں اور علم کی خدمت بھی کی ام الفضل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا ہمیں کچھ وسیعت فرما دیں آپ نے فرمایا تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ گے ام الفضل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیس احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ان میں سے بعض احادیث تو ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس نے آگے روایت کی ہیں اور اس طرح انس بن مالک اور ام فضل کے تمام غلام اور بعض دیگر صحابہ نے بھی ام فضل سے آگے احادیث کو بیان کیا ہے ان کی وفات ام الفضل اسلام کے لئے ایک مضبوط سہارہ تھی انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں صرف کر دی وہ دشمنہ نے اسلام کافروں اور مشرقوں کی راہ میں رکاوٹ بنی انہوں نے ایک مثالی مومن صالح اور بہادر کا کردار ادا کیا انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیئے اور ہمارے لئے آلہ اور عرفہ اخلاقی قدروں کو چھوڑا ام فضل ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھی وہ سیدنا عثمان بن اففان کے دور میں وفات پا کر اپنے رب سے جا ملی ان کی نماز ننازہ ان کی خاند عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی اور پھر انہیں سپر دخواد کر دیا گیا طبقات ابن سعد میں عبداللہ بن یزید الحلالی کے یہ اشعار نقل کیے گئے ہیں ما ولدت نجیبت من فحل بجبل نعلمه او سہل کسطت من بطن ام الفضل اکرم بہی من کہلت و کہل عم النبی المصطفیٰ ذیل فضل و خاتم الرسل و خیر الرسل شریف الطباخاتون سیدہ ام الفضل نے ہما اصاف شخصیت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر چھے معزز بیٹوں کو جنم دیا ان کے خاند فضل اور شرف والے تھے آخری اور خیر و برکت والے رسول کے چچا تھے اللہ سبحانو تعالیٰ سیدہ ام فضل پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے اور جنت الفردوس میں نیک دل تقوی شعر لوگوں کی سی جزا سے سرفراز کرے ابن الجوزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ام الفضل بہت عبادت گزار خاتون تھی ہر سو مار اور جمعیرات کو روزہ رکھا کرتی تھی اب تک جو کچھ آپ میں سنا ہے اس سے آپ کو ان کی شخصیت کے کون سے پہلو نمائع معلوم ہوتے ہیں سٹرانگ کیریکٹر تھا اور اس وقت سیچویشن کچھ ایسی تھی کہ ایک کمزور کو جو مارا جا رہا تھا اس کو وہ بدلہ لے رہی تھی یعنی اس بات سے اس واقعے سے یہ میں سمجھئے کہ کوئی بھی عورت اٹھا کے کسی بھی مرد کو مارنا شروع کر دے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ بات کیوں کہی یہ معنی نہیں ہے اس کا کیوں مارا تھا ام الفضل نے کیا وجہ تھی ابو لہب نے ابو رافع کو مارا تھا کس بنا پر مارا تھا کہ انہوں نے تھوڑا خوشی کا اظہار کر دیا تھا اور کہا کہ فرشتے تھے اب آپ دیکھیں کہ وہ تھے غلام لیکن ان کی سمجھ کتنی تھی ان کا چونکہ فرشتوں پر ایمان تھا اس لئے انہوں نے فوراں فرشتوں کے ذکر کیا اب آپ دیکھیں کہ صرف اتنی سی بات موہ سے نکالنے پر جو کہ کوئی غلط بات نہیں تھی اس پر کیا ہوا کہ اس نے مارنا شروع کر دیا اور پھر لٹا کے ان کے اوپر چڑھ بیٹھا اور خوب پٹائی کی اب آس پاس کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو اس مسکین غلام کو چھڑائے اور اس کو ہٹائے ورنہ تو معلوم نہیں وہ جان ہی لے لیتا تو اس بنا پر انہوں نے یہ ایکشن لیا اسی قسم کا ایک اور خاتون نے بھی ایکشن لیا تھا ایک جنگ کے موقع پر حضر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو مارتی نظر آ رہی ہیں یا ہر ایک پہاتھ اٹھا رہی ہیں یا کوئی وائلنٹ خاتون ہیں سیچویشن کو سمجھئے اس کو جنرلائز نہیں کیجئے یا اس سے اپنے لیے کوئی جواز نہیں ڈھونڈ لیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو یا بچوں کو مارنا شروع کر دیں یا شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کریں یا کسی اور مرد کے ساتھ کہ نہیں اسلام نے حق دیا ہے اور خواتین ایسا کرتی رہی ہیں تو پھر یہ آؤٹ اف کانٹیکس ہوگی بات یعنی ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں کیونکہ ان کو اگر سمجھنا چاہیں تو عبداللہ بن عباس کے حالات آپ خود متعلق کریں جی خواتین کا یہ جو رول ہے نا بچے پالنے والا یہ بڑا نمائع ہے یہاں پر اپنے بچے بھی پالے اور حضرت حسن کو بھی دودھ پلایا اور جب دودھ چھڑایا تو پھر اس کے بعد ان کے حوالے کیا آج کے ماں کا تو ایک بچے کے لیے بھی دودھ کافی نہیں اکثر بچے جب میں دیکھتی ہوں کہ دودھ نہیں پلاتی تو پوچھتی کیوں نہیں پلا رہے وہ دودھ ہی نہیں ہے دودھ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم سمارک رہنا چاہتے ہیں اس لئے ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں تو جب کچھ کھاتے نہیں ہیں تو اپنے جسم کی غزہ نہیں پوری ہوتی انیمک ہیں تو بچوں کو دودھ کہاں سے پلائیں گے سمجھ لیں میری بات تو ہماری پراریٹی کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہماری پراریٹی اپنی فٹنس اپنی ذات اپنی خوبصورتی کہ اگر ہم دودھ پلائیں گے تو ہماری شیپ خراب ہوگی اگر ہم دودھ پلائیں گے تو ہمیں خود زیادہ انٹیک لینا پڑے گا پانی کا دودھ کا یا کسی اور غزہ کا تو اس سے کیا ہوگا ہمارا جسم پھیلنے لگے گا تو ہماری خوبصورتی چلی جائے گی تو بچے کو ڈبے کے دودھ پر لگا دیتے ہیں فیڈر دے دیتے ہیں اور کیا بلکل پوری پوری نسلوں تک جاتا ہے دیکھئے کہ ایک عورت کی حیثیت سے ہم سب کو اپنی پریارٹی سیٹ کرنی چاہیں ہم زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہیں ایک وہ دور ہوتا ہے جب ہم خود اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں شادی سے پہلے کا دور جب ہم ایک بیٹی کے رول میں ہوتے ہیں یہ رول کیسا رول ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے اس دور میں ایک خاتون کو کیا کرنا چاہیے اس دور کی پریارٹیز کیا ہونی چاہیے ہم اپنی تعلیم تربیت اور زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا اور اگلے رول کو جو بحثیت بیوی اور ماں کے اس رول کو ادا کرنے کے لیے اپنی سکلز کو اپنے آپ کو تیار کرنا علمی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے ذہنی اعتبار سے لیکن وہ کیا رہا ہے اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں آج کی خواتین یا لڑکیوں کی توجہ کس طرف ہے نمبر ون لڑکوں کا مقابلہ کرنے پر جی پروفیشن لڑکوں کا مقابلہ کس طرح کہ ہم ان سے آگے کس طرح نکل سکتے ہیں ہم خود کو پروو کیسے کر سکتے ہیں ہم زیادہ کانفیڈنٹ کیسے نظر آ سکتے ہیں اچھا اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تک لڑکیاں ذہنی طور پر جسمانی طور پر ہر اعتبار سے پوری پوری طاقتیں اور صلاحیتیں ان کی کس کام میں لگی ہوئی ہوتی ڈگری جاگ پروفیشن اب وہ ایسا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی تو شادی کے بعد ان کا اگلا رول ہے بحثیت بیوی کے سب سے پہلے بچے تو بعد میں ہوتا ہے نی اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے میں سیکنڈری رول میں ایکسپ نہیں کرتی کہتا ہے نہیں ایکوال اینڈ برابر جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے وَلِلْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے کوئی وجہ ہے نا رکھا ہے this is a fact اب اللہ نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے ہم چاہے تو اس کو مانے چاہے تو انکار کر دیں ابھی تو چوائس ہے وہ تو کل کی بات ہے نا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اکثر خواتین ذہنی طور پر اس کو ایکسپ نہیں کرتی کہ گھر کی کینگڈم میں جو کینگ ہے وہ شوہر ہے فائنل آثورٹی وہ ہے اس کی بات مانی جائے گی جو وہ صحیح کرے گا غلط تو پھر کسی کی بھی نہیں مانی جاتی اور اس کے انکار کا بھی ایک حکمت ہونی چاہیے اب کیا ہوتا ہے چونکہ شادی سے پہلے کوئی تیاری ہی نہیں کی نہ بیوی بننے کی اور نہ ماں بننے کی لہٰذا پہلے بیوی بننے میں سخت مشکل پیش آتی اور ابتدائی چند دنوں کے بعد جو لڑائیاں جگڑے فتنے فساد شروع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر بد اعتمادی اور پھر اس کے بعد عام طور پر تو اب کیا ہو رہا ہے کہ گھر بڑی مشکل سے بستے ہیں یا پھر ٹوٹی جاتے ہیں اعتدائی چند مہینوں میں اور پھر اگر بچہ پیدا ہو جائے اول تو بچہ بھی نہیں پیدا ہونے دیتے اب تو بہت کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں جی پہلے ایک دو سال ہم یہ دیکھیں گے کہ لڑکے کا کیا پورے خاندان کا سلوک کیا ہے جب اس سے ہم مطمئن ہو جائیں گے تو پھر بچے پیدا کریں گے ابھی ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا ہمیں کیا پتا کہ گھر بستا بھی ہے یا نہیں خیالی باتیں نہیں کر رہی یہ مجھ سے لوگوں نے خود اپنے دل کی باتیں کیوئے ہیں کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں جب کوئی جھگڑا آتا ہے تو مجھ تھیوں کہ ابھی تک اتنے سال ہوگی بچے نہیں نہیں وہ ہم نے خود ہی ڈیسائن کیا کہ ابھی بچے نہیں ہوگی پہلے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے آپ کو بتا ہے کہ بچہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس دونوں طرف بہت کچھ کمپرومائز کر لیتے پھر اس گھر کو بچانے کی کوشش کرتے کہ یہ بچہ سفر نہ کریں کیونکہ زندگی کا سفر تو ہے ہی ایک ہچکولے کھاتا مشکل سفر یہ کوئی سٹریٹ ہائیوے نہیں ہے یہ بہت اونچی نیچی ہے اس سے بہت جرکس ہیں اس سے بہت جھٹکے ہیں اس سے بہت سی خوشیاں بھی ہیں لیکن بہت سی استراب بھی ہیں کیونکہ ذمہ داری کے رول ہیں یہ ماں بننا باپ بننا اور پھر چوہر ہونا بیوی ہونا یہ ذمہ داریاں بھی ہیں حقوق بھی ہیں لیکن ذمہ داریاں بھی ہیں تو اس ذمہ داریاں کی ادائیگی میں اگر ایک فریق سے کچھ بھی کمی ہوتی ہے تو دوسرے پر ڈریکٹ زد پڑتی ہے اور پھر اس کو صبر و برداشت اس وقت کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ اس سے کام نہیں لیتا تو پھر جب ادھر سے زد پڑتی تو دوسرا بھی نہیں لیتا دوسرا بھی صبر نہیں کرتا کیونکہ دونوں انسان ہیں نا دونوں میں کمزوری ہیں دونوں میں کوئی نہ کوئی کمی ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک عجیب استراب کا شکار ہو گیا ادھر رشتہ تیہ نہیں ہوتا ادھر لڑائیں شروع جاتی ہیں کیونکہ انریالسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں چلیے اگر ہم ان سارے شخصیات کو سامنے رکھ کے ذہن میں رکھ کے اپنا ایک رول متین بھی کریں کیونکہ ہر ایک کی کوئی ایک آئیڈیل پرسنیلٹی ہو سکتی ہے نا کسی کے لئے اسما بن تومیس اور کسی کے لئے ام رومان اور کسی کے لئے ام الفدل تو اس رول میں آپ دیکھئے کہ اگر ماں کے رول میں آپ یہ جان لیں کہ عجر اور ثواب کتنا ہے اور ذمہ داری کتنی ہے تو آپ کو پریاریٹی سٹ کرنے میں کچھ مشکل نہ ہو یہ زندگی میں جو بھی کام کریں لیکن آپ کی نظر بچوں سے ہٹ نہیں سکتی ان سے غافل نہیں ہو سکتے اور خاص طور پر کس چیز سے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا قو انفسکم و اہلیکم نارا پھر ماں کیسے غافل ہو سکتی یہ کیسے ہو سکتا کہ ماں خود توٹ کے فجر کی نماز پڑھ لے اور بچے سوے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جی آپ کچھ کہی بلکل یعنی بچے فل ٹائم جاب ہوتا ہے جب ہم خود سمارٹ رہنے کے شوق میں کچھ کھاتے پیتے نہیں تو پھر کوئی امت طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو سنبھالیں پھر وہ سنبھالا بھی نہیں جاتا پھر وہ ایک مسئیبت لگتا ہے پھر اٹھائے پھینکتے ہیں اس کو جی سنبھال میں ایک چیز نوٹ کری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے اور وہاں پہ جو مسلم سلطنت تھی ادھر یہ تھی بھی نہیں یہاں پہ کفار کے درمیان مشرقین کے درمیان رہی تھی لیکن انہوں نے کتنا انٹیکٹ رکھا اپنی فیملی کو بھی اپنے ایمان کو بھی ہم ابھی یہاں پہ اور ہم کتنا درے ہوتے ہیں کہ ہم ادازہ چلی جائیں گے پہتے ہیں ہم کیا کریں گے بعد میں لیکن وہ مشرقین کے درمیان میں رہی تھے جزاک اللہ خیران آپ دیکھئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا چکے ہیں اور یہ مکہ میں ہیں اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ مکہ کے کمزور لوگوں میں سے تھے اس کا مطلب یہ کہ یہ تھی سٹرانگ لیکن ایک بے بسی کسی کیفیت تھی کہ کوئی ان کی آزادی نہیں تھی ایک نون مسلم معاشرے کے اندر رہ رہی تھی لیکن چھے بیٹوں کو انہوں نے کس طرح اسلام میں پالا اور پھر اسلام کی خدمت کے لیے تیار کیا اور ہم تو ہر وقت یہی شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں ہمیں محول ہی نہیں ملا اور ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں اور ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے گھر کی نہیں ہے باہر کی نہیں ہے اس کی نہیں اس کی نہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگِ بدر میں ان کی شوہر جو تھے وہ کیج بھی ہو گئے تھے حضرت عباس جو تھے اس کے بارے میں بھی آتا ہے طبقات ابن سعید میں ہے برا بن عازب کی روایت ہے کہ ایک شخص عباس کو لے کر آیا اس نے اسے گرفتار کیا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ عَذَرَكَ اللَّهُ لِمَلَكِنْ كَرِيمُ اللہ نے ایک موزز فرشتے کے ساتھ تیری مدد کی ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عباس کی نہیں میرے والد کو ابو الیسر نے گرفتار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیسے کیا کیونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے بہت سٹرانگ فیزیک کے تھے تو یعنی کہ تم نے کیسے ان کو پکڑ لیا کیسے ان کو باندھا کیسے ان کو قید کیا اس نے بتایا کہ ایک شخص نے میری مدد کی جسے میں نے نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ کبھی بعد میں وہ کبھی مجھے نظر نہیں آیا اس نے یعنی ان کو پکڑ کے میری مدد کر کے کیونکہ جو جنگ میں قیدی پکڑے جاتے ہیں تو وہ ایسے توڑی ہوتے ہیں ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں ان کو وہ تو چھوٹ کے بھاگ جائیں گے ان کو تو فوری فوری باندھنا پڑتا ہے رسیوں میں جکڑنا پڑتا ہے تو پھر حضرت عباسے سے شخص کو کسی نے پکڑ لیا تو اس لئے آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا کیا کیسے تم نے یہ تو اس نے کہا میری ایک شخص نے مدد کی تھی اس نے کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا کیونکہ جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے اور انہوں نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور اسی میں سے ایک چیز یہ تھی جی ان کو مائد لے دیجئے جب حضرت حسن نے ان کے سینے پر پشاپ کر دیا تھا تو حضرت فضل نے انہیں مارا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے اسے تکلیف دی اللہ تجھ پر رحم کرے یہ نہیں کہ مطلب ہم ایسی بات کی انتکلیف اس کے بعد ہم بری بات ہی کہتے ہیں کہ ہم دعا نہیں دیتے بد دعا ہی دیتے لیکن نسل اللہ نے دعا کی اور یہ کہ لڑکیں زیادہ شرارتی ہوتے ہیں بار بار باہر جاتے ہیں تو اور بچوں سے بھی ملتے ہیں ان کی آلتے بھی آتے ہیں لیکن انہوں نے کیسی تربیہ تھی کہ وہ بالکل بھی چیز نہیں ہوتے اب یہ کہیں کہ یہ خود کمزور تھی اور ایمان کے اعتبار سے حضرت عباس وہاں قائد ہوئے میں ہیں اور پھر یہ تنہا ہی ہوگی نا سب کو دیکھنے پالنے کے لیے اور یہ بات بستازہ کی جو اسلام نانے سے پہلے وہ سردار تھی خواتین کی اور اس کے بعد وہ اتنی ویک ہوگئے تھی بلکل